قرآن یعنی عربیق ورسس کی ایٹم بمز کو اڑائے گیا ہے پھوڑا گیا ہے یہ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کریں گے کو سکتا ہے کانگریسی مسلمان خاموش بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ نہیں خاموش بیٹھیں گے ہم کانگریس کے خلاف district administration کے خلاف بہت بڑا اعتجاج پوری گلبرگا کی عوام کو ساتھ میں لے کر کرنے والے ہیں اسلام علیکم یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ گلبرگا district administration گلبرگا district in charge minister پریانکھرگے اور گلبرگا نارت اور ساؤت کے ملے جو کانگریس کی جو گورنمنٹ ہے یہ totally law and order کو maintain کرنے میں صحیح طریقے سے اس کو implement کرنے میں totally failure ہے گلبرگا city کی police department totally failure ہے جبکہ دیکھئے یہ جو crackers ہے جو item bombs ہے وہ لگاتار گلبرگا city کے اندر اڑھائے جا رہے ہیں پھر کل ایک دن رات میں یہ جو لالگری جو وہاں پر جو آٹو آٹو سٹینڈ ہے وہاں پر خوران یعنی arabic versus کی item bombs کو اڑھائے گیا ہے پھوڑا گیا ہے اس کے بعد کل ہی رات میں رکم طولہ درگا کے بلکل سامنے روبرو اس سائٹ پہ وہاں پر بھی crackers کو پھوڑا گیا ہے یہ لگاتار ہم دیکھ سکتے first incident جو ہوا orchid mall پہ ہوا orchid mall پہ جب ہوا 14 نومبر 2023 کو اس وقت یہ fire ہوا تھا اس وقت یہ fire ہونے کے بعد میڈیا سے اور ہم لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ اتمنان رکھئے ہم اس کے اوپر یہ fire کریں ہیں ابھی یہ fire کے بعد ہم اس کے اوپر immediately action لیں گے اور اس کے اوپر کاروائی کریں گے ہم بھی یہ سوچے کہ peace کو maintain کرنا ہے یہاں پر ہمیشہ مسلم ہندو مسلم ایکتہ یہاں پر ہمیشہ بنائی رہتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا issue نہیں ہے ہم اس کو peace کو maintain کرنا ہے تو اسی لئے ہم لوگ بھی اس کو سوشل میڈیا پر لانے سے روکے اور ساتھی ساتھ میڈیا کو بھی ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولے یا fire ہونے کے بعد پولیس کے اوپر بھروسہ کرے district in charge minister کی request کے اوپر ہم کچھ بھی وہاں پر نہیں بولے لیکن اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں پھر 24 تاریخ کو جو market کی مسجد کے سامنے وہاں پر جب item بمز جو پھوڑے گئے اس میں بھی خوران اور عربی کے آیتیں موجود تھی اس وقت بھی برمپور پولیس ٹیشن میں 24 تاریخ کو ہم نے یا fire کروایا اس وقت بھی وہاں پر کانگریس کے لیڈران اور خود ACP اور دو سرکل پولیس سرکل یہ لوگ آ کر وہاں پر request کیے کہ ہم لوگ action لے رہے ہیں آج ہی کے رات میں تمیڑناڈو میں جو company ہے وہاں پر ہم جائیں گے arrest کریں گے ان کو یہ company کے اوپر action لیں گے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ immediately جب اسی دن seal بھی کیا گیا تھا تمام گلبرگا کے جتنے بھی crackers کے shops ہیں ان تمام لوگوں کو seal بھی کیا گیا تھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتا ہیں جگہ سرکل پہ ہوتا ہے اس کے بعد گنج ایرے میں اور ایک بار گنج میں ہوتا ہے گنج میں پھر ایک یا fire ہوتی ہے 26 تاریخ کو گرامین پولیس ٹیشن میں اس کے باوجود بھی یہ لوگ پولیس ڈیپارٹمنٹ ہوندے ڈسٹرک انچارج منسٹر ہوندے گلبرگا نورت کے ملے ہوندے گلبرگا ساؤت کے ملے ہوندے خالی لیپا پوتی کے باتیں کر رہے ہیں صرف لیپنا اور پوتنا یہی کام آتا ہے law and order کو maintain کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے اس کے بعد کل رات میں ہم دیکھتے ہیں رکومتولہ درگا کے پاس اور ساتھی ساتھ لالگیری جو آٹو سٹینڈ ہے وہاں پر بھی یہ پھوڑا جاتا ہے تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر پولیس کیا کر رہی ہے district جو administration ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں سوال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم already seal کر چکے ہیں ہم already پورے دکانے seal کر چکے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ already seal کر چکے ہیں تو یہاں پر جو crackers پھوڑے جا رہے ہیں اس کے اوپر یہ fire کیوں نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر action کیوں نہیں لے رہے آپ کیوں identify نہیں کر رہے آپ اگر ایک کوئی چڑیا اڑی تو آپ اس کے inquiry کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر آپ inquiry شروع کر دیتے ہیں loud speaker تھوڑا زیادہ رہا تو اس کو notice send کرنے کا آپ کے پاس دم ہے لیکن یہ جو crackers دن دہاڑے لوگوں کے بیچ اگر دم main cross پر آ کر جب پھوڑ رہے ہیں آپ اس کے اوپر action کیوں نہیں لے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ supreme court کا direction ہے 7 november 2023 کو supreme court کا direction پورے states میں صرف ڈلی نہیں پورے states میں crackers کو ban کرنا اور تمام سٹیٹ آثورٹی کو سٹیٹ گورنمنٹ کو ڈیریکشن دیئے گئے سپریم کورٹ کے جانب سے اور خود کرناٹا کا صدرامیہ کانگریس گورنمنٹ نے پچیس نومبر کو یعنی خود کرناٹا کا سٹیٹ کا جو جیو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی آنے سے پہلے دس اکٹوبر کو کرناٹا کا سٹیٹ گورنمنٹ کا آرڈر ہے کیا کہتا ہے کرناٹا کا سٹیٹ گورنمنٹ کا آرڈر کہ آٹھ سے دس کے درمیان کرنا اور وہ بھی سیلیکٹڈ ایک جگہ پر تو آلڈیڈی جو جو ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن نے ڈی سی نے اور پولیس ڈیپارٹمنٹ نے گلبرگا کے اندر تمام کریکرز جتنے بھی جو پھوڑنے والے بیچنے والے ان لوگوں کو پچیس نومبر لاسٹ ڈیٹ دی گئی تھی وہ بھی انوی کالج کے گراؤنڈ میں وہاں پر برسٹ کرنے کی لیکن پورے شہر میں کریکرز پھوڑے جا رہے ہیں پورے شہر میں یہ کرے جا رہے ہیں کیا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا یہ گورنمنٹ کا آرڈر کیا یہ لائن آرڈر کیا ایمپلیمنٹ صرف اور صرف مینورٹیز پر اور جو مرجنلائز کمیونٹی ہے کیا ان کے اوپر ہی لاغ ہوگا کیوں کرناٹا کا سٹیٹ پولیس ایکٹ کے تہت ان لوگوں کے اوپر کیس بک نہیں کیا گیا کیوں ان کے اوپر یہ فائر نہیں کیا گیا جو لوگ پھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ بیچ رہے ہیں جو لوگ مینی فیکچر کر رہے ہیں ان تینوں لوگوں کے اوپر نام کے ساتھ اگر افیار ہوتا اس کے اوپر کاروائی ہوتی تو یہ چھٹا یہ سکھت انسیڈنٹ ہے تو سوچیں آپ کتنے ایسے انسیڈنٹ ہوں گے جو ہمارے نظر میں بھی نہیں ہوں گے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے میں سراسر اس کا ذمہ دار ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن جو گلبرگا سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ اور ساتھی ساتھ ڈسٹک انچارج منسٹر اور جو اور گلبرگا نارت یمیلے اور گلبرگا ساؤت یمیلے کو میں ذمہ دار ٹھہرا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور تیس تاریخ تک کا ہمارے کو موقع دیجئے کیونکہ تلنگانہ میں الیکشن چل رہا ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا پلا ہوتا ڈمکا ہوتا یہ باتیں کر کر کے یہ لوگ لوگوں کو یہاں پر خاموش بٹھا کر یہ لوگ صرف اور صرف سیاست کرنا جانتے ہیں کانگریس کے لوگ صرف اور صرف سیاست میں کس طریقے سے لوگوں کو آپ بے خوف بنانا اچھی طریقے سے لوگوں کو کیسے ٹوپی پنانا ان کو یہی کام آتا ہے لیکن اس طریقے سے جو لائن آڈر کو جو لگاتر کیا جا رہا ہے جو یہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا میں پریانکھرگے صاحب سے اور ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں پریانکھرگے صاحب نے کہا تھا کہ ہم جیسے ہی سرکار میں آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ کمونل انسیڈنٹ ایک بھی ہونے نہیں دیں گے یہ کہا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چھے مہنے کی آپ کی سرکار میں کتنے کمونل انسیڈنٹ ہوئے ہیں کتنے ایسے کمونل انسیڈنٹ ہوئے ہیں میں دو دن کی بات ہی بتاتا ہوں تمکور کے اندر خود ہوم منسٹر جی پرمیشور کے کالیج میں برخہ پہن کر جانے سے پولیس وہاں پر سیکوریٹی گارڈ روکتا ہے مسلم عورتوں کو کتنی شنگ کی بات ہے اور ایک تیسہ آپ میں بتاتا ہے چلو گنگاوٹی میں 89 سال کے نابینا ایک جو نابینا شخص ہے ان کو وہاں پر ٹوچر کیا جاتا ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کی داڑی چلائی جاتی ہے ان کے باڈی پر بہت سارے زخم بھی کیا جاتا ہے ایسے کتنے کیسس ہیں جو لگاتا ہے آپ فلسطین کا ایشو لو لو فلسطین کے ایشو میں لوگوں کو خاموش بٹھانا ہو ان کے اوپر کیسس کرنا ہو وارس اپ سٹیٹس کے اوپر کیسس کرنا ہو ایسے کئی چیزوں پر تو بھی ریزرویشن کا معاملہ لو کانتہ راج آیوک کا معاملہ لو تمام چیزیں کانگریس صرف باتوں کی خالی باتوں کرنے والی پارٹی ہے دوسرا کچھ نہیں ہے ان کو نہ law and order maintain کرنے آتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے آتا ہے تو میں یہاں پر سراسر کانگریس گورنمنٹ ڈسٹک انچارج منسٹر ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو اس کا کسروات پھیرا کرتا ہوں اگر امیڈیٹلی یہ جو بھی لوگ سیل کر رہے ہیں یہ جو بھی مینیفیکچر جو بیچ رہے ہیں ان کے اوپر ان کو ارسٹ نہیں کیا گیا اس کے لئے ایک سپیشل ٹیم نہیں بنائے گئی تو ہم اس کے خلاف بہت بڑا اعتجاج پوری گلبرگا کی عوام کو ساتھ میں لے کر کرنے والے ہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کریں گے کو سکتا ہے کانگریسی مسلمان خاموش بیٹھ سکتے ہیں اس کو فلانا ڈمکانا کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ نہیں خاموش بیٹھیں گے ہم کانگریس کے خلاف ڈسٹ کے ایڈمنیسٹریشن کے خلاف آواز بلند کریں گے جو بھی ڈیمکریٹک رائٹس ہے ہمارا ہم اس کو فائٹ کریں گے اور یہ جو تینوں یفائر کو ساتھ ملے کر ہم کوٹ میں بھی کانگریس سرکار کو گھسیٹیں گے